مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم صحابیٰن اکرام آج کا موضوع مہراج انسان یعنی انسان کی مہراج کیا ہے اور بظاہر تو ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے ہم نے دنیاوی زندگی کے فوائد کو اپنی مہراج بنا لیا ہے اور اسی مہراج دنیا کی مہراج حاصل کرنے کے لیے ہم نے ساری زندگی کی قوتیں اسی مقصد کے لیے اس میں جھونک دی ہیں یعنی ساری زندگی ساری قوتیں ہم نے اسی مقصد کو مقصود حقیقی بنا کر اس کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت زیادہ نقصاندے بات ہے اگر آپ ایک فانی چیز کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں تو موت کے وقت تو وہ آپ سے رہ جائے گی چاہے آپ جتنی بھی دنیا حاصل کر لیں دنیاوی عہدے دنیاوی دولت یہ سب کچھ لیکن موت کے وقت جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ سے فوت ہو جائیں گی خرچ ہو جائیں گی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی اب دنیا کی زندگی تو اللہ تعالی نے آپ کو آخرت کی کامیابی کے لیے عطا فرمائی ہے تو آپ کو باطنی حقائق کو مد نظر رکھ کر اپنی روح کو روحانی فائدے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہوگی یعنی باطنی فوائد کے لیے آپ کو زندگی گزارنی ہوگی اور باطنی فائدہ کیا ہے باطنی ایک بہت بڑا فائدہ اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے وہ رب کی ملاقات ہے اور رب کی ملاقات اور اس کا تقرب اس کی معرفت اس کا دیدار سبحان اللہ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ملاقات اور دیدار سے نوازنا چاہتا ہے دنیا میں ہمیں اس مقصد کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے بجوایا گیا ہے اللہ تعالی نے جو راستہ بتایا ہے سرات مستقیم اس کی انتہا وہ خود ہے ان ربی علی سرات مستقیم میرا رب جو ہے میرے راستے پر ہے انہازی ہی تذکرہ فمن شاعت تخذ علی ربی سبیلا سورہ مضمل کا مضمون ہے کہ یہ تو ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کو مقصود بنا کے اس کا راستہ اپنا لے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے باطل مقاصد کو اپنا مقصد حیات تسلیم کر لیا ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہم نہیں جانتے کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے اصل منزل کیا ہے اور ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں ہوش کے ناخن لیں سوچیں سمجھیں اور کسی کی بات سنیں ایک سچے آدمی کی سچے انسان کی بات کریں بات سنیں اور وہ سچا انسان کون ہے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے انسان کو اپنی معراج حاصل کرنے کے لیے سچے انسان سے رابطہ کرنا ہوگا اس کی دعوت پر لبیک کہنا ہوگا یقین کرنا ہوگا اور رسول کی دعوت اللہ کی طرف دعیاً الاللہ اللہ کی طرف دعوت تو اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنانا ہوگا اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا عظم کرنا ہوگا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی کی راہوں کو تیہ کرنا ہوگا اور اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر جمعنا ہوگا اللہ کا رنگ رسول نے لیا ہے رسول کے رنگ کو ہم اپنے اوپر چڑھائیں گے تو تب ہی ہم اپنی معراج کو حاصل کر سکتے ہیں جب تک ہم نے نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کیا ہے اور اللہ کی خواہشات کے سامنے سر نہیں جکایا ہے ہمارا سر اٹھا رہے گا اور جس شخص کا سر اللہ کی مرضی کے سامنے نہ جکا وہ ناکام اور نامراد ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی